اب میں بلا تخیر خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں اس سے قبر ایک اعلان ہے کانفرنس کے حوالے سے عدیم الشام فقید المثال سیرت ساکی کوسر کانفرنس جو کہ جامعہ مسید محمدی اہل حدیث چار سو چوراسی میں تیس اکتوبر تیس اکتوبر بروز جمعہ المبارک بعد نماز عشاء جس میں خطاب فرمائیں گے مقرر نشان فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ کاری انعام اللہ عثمانی صاحب اور اسی طرح خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا کاری محمد حنیف آجی صاحب تمام سامین سے اہل اسلام سے شدت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے آج کا یہ پروگرام اللہ کے فضل و کرن سے کامیاب اور کامران پروگرام ہے جس کے حوالے حوالے سے خصوصی طور پر جس بائی نے کوشش اور محنت کی ہے وہ ہے محترم جناب رانا حفیظ اللہ خاصہ ہے اور ان کے معاوینین ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جو کہ مدرس جامعہ مسئل محمدی اہل حدیث محلہ اشفہ آباد ہیں جنہوں نے آج کے گاؤں میں ایک عظیم الشان فقیر المثال محورِ ذکرِ مصطفیٰ کا انعقاد فرما کر ایک عظیم کام کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اب میں بلا تخیر خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں مقربِ ذیشان خطیبِ اسلام خطیبِ پاکستان حضرت بولانا کاری محمد اسمائیل عطیق صاحب حافظہ اللہ خطیب جامعہ مسئل محمدی اہل حدیث محلہ اشرف آباد سمندری محمد اسمائیل 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 جنو پاک لگے جیٹی مد تان تن بہی ہی سی اللہ تعالی دی حمدو سنا حمدہ سنا کبریائی بڑائی طریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واس تے ہے بے شمار لا تعداد بے حدو حساب درود و سلام امام عاظم مرشد عاظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدست حضرات عظیم و شان بمثال سلانہ برزبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی سلانہ چوتھی سلانہ ماشاءاللہ کانفرنس جلسہ کروان والے بھی ہوئی تے انشاءاللہ قدیب بھی ہوئی تے صرف جگہ پدل دی رہتی ہے ماشاءاللہ جگہ پدل دی رہے گی پوری تصیل دی اندر انشاءاللہ قب جیتے ایک وری ہوگی دوبارہ ہوتے نہیں انہی اگلے سالے تھے نہیں انہی یہ کانفرنس اگلی دفعہ ہوگی تے ہوئے گی دو ادرہ انشاءاللہ ان مرکزی جمعیت اہلے حدیث اور اہلے دی ایوزبر سے نوجوان بڑی محبت کر دینے ہر سال کس نہ کسے جماعت نو توفہ سمجھو اے صفحہ تو اٹھا کورا نکل آئے تو اٹھا کسمت بڑی کھل گئی یہ چوتھی سالانہ کانفرنس ہے انشاءاللہ انجی ہر دفعہ جناب بدل دی رہ گی کہ خطیب انشاءاللہ یہی رہنگے فہدہ ہے انشاءاللہ انتظامیہ بھی یہی رہ گی انشاءاللہ محترم جناب رانہ حفیظ اللہ خان حفیظ اللہ تعالیٰ ساڑھے امام پاک نے مدرس نے وہ حمدی مسجد ماللہ شرف آباد اللہ باق محترم رانہ حفیظ اللہ خان صاحب یہ ملتا قبول فرمائے اونہ دنال سارے دوستہ حباب نے محترم رانہ زرفکار کریمیاں کے اس پر حسوہ اللہ ماشاءاللہ اور ایسے طرح فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالخالق بخاری صاحب حفیظ اللہ تعالیٰ اور محترم جناب بھئی کامل فضیلت الشیخ حضرت مولانا انحاج حاجی حفیب الرحمن زیاد صاحب حفیظ اللہ تعالی اور قائد تحصیل سمدری محرم جناب ڈاکٹر محمد ایور صدیقی صاحب حفیظ اللہ تعالی ناظمی اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سمدری اور ایسے طرح انہیں جتنے یار دوستہ حباب سجن بیلی جناب محترم پروفیسر محمد فاروق امجد صاحب شاعر اسلام حافظ محمد عمیر محمدی صاحب حفیظ اللہ تعالی اور جناب ناظم رہ گئے نے وہ بھی درمیان جاگے نے اللہ کہے جناب ناظم نہیں لے اللہ پاک انہیں بھی راضی ہو جائے تو یعنی معاوی نہیں اس کانفرنسنا تعاون کرنے والے محبت کرنے والے اللہ پاک سب نہ دیں امیر کا وہ عفتہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اجی آمین کو خطیبِ اسلام محبوبِ عبام حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب حفیظ اللہ تعالیٰ نے بڑا شاندار خطاب فرمایا اُنہا تو قبر بھی ماشاء اللہ تُسی خطاب سنے رہے تو میرے بعد انشاءاللہ جلسہ موگ جانا ہے میں دعا کرنی انشاءاللہ تو جنہیں دعا ہوں کو ڈیلی میں کرنی ہوں نے انشاءاللہ ہوں میں ہی کرنی ہوں نے تو ذرا کوٹے جھڑ دے احشار ہو کے جاکے وہ انشاءاللہ میں جلدی گل موقع دیاں گا مطرمہ جی محمد عبداللہ صاحب یاسین کیس نے اس والے فیصلہ بات تم آئے نہیں اے کیمرے ماشاءاللہ چار لگے نے اللہ مانگ سارے کیمرے والے جتنے آئے نے زبنا دعا نہ قبول فرمائے اے ساٹھا پتر سبحان شاہد سبحان سیڑی سینٹر سلفیہ اسلامت سینٹر محمدی مسجد اے خدبات جمعہ تُو مبارک یعنی میرے خدبات جمعہ ہر جمعہ یہ ساٹھا بچہ پر خردار ریکار کرتا ہے کوئی سننا چاہے سلفیہ اسلامت سینٹر یہ بھی آیا ہے یہ دو پراہ ہور میں جتنے کیمرے نظر آرہے نے سونڈ والا پائی تے تُسان بنتا جو دائیں پائیں جتنے دوست آب آئے ہو میں در دے دل نہ دعا کرنا اللہ باہ تو اٹھا سب نہ آتا ایک ایک منٹ اپنی بارگاہ دے اندر بیانا قبول فرمائے ساٹھے ملہ جی عبد الرشید صاحب آئے نے بزرگ نے ماشاءاللہ ملاش ربابا تو پورا کافلہ بھائی ہا جی فاروق صاحب بھی تشریف لے آئے نے اچھا جی لوہ جی ڈاکٹر محمد عیوب صدیقی صاحب دی قیادت اندر سمودریوں کوری گڑی آئی ازرکو سبحان اللہ طریفہ دے اللہ پاغنیاں پاغنیاں دے اللہ پاغنیاں جنہیں نہ بھائیاں نو توفیق دیتی ہے حضراء تے چودری سرفراز جاٹ صاحب دو سو بھائی کو آلے تو وہ بھی کافلہ لے کے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے جتنے میرے دوست صحباب دائیں بھائیں پندہ تو آئے نے اللہ پاغنسار یا تیرازی ہو جائے حکیم مدسر خان صاحب حفیظ اللہ تعالی اور اپنڈ والے رانہ عمران صاحب اے مسجد انتظامیہ مبارک بات حق دار میں جلسہ ہر لے آجنا کانفرنس کامیاب ہے بس انہی کے دعا کرلو اللہ پاک انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما دے حضراء میں منٹا والی کل کرنی ہے تو انہوں پتہ ہے صبح جمعہ ہوئی ہے تے ماشاءاللہ تُس ہی پڑھنا ہے ہس ہی پڑھنا ہے تے جمعہ آج نو پروگرام کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے اور بھائیوں دا بار بار آرڈر ہویا ہے پھر سلانہ کانفرنس اسے لئے حاضری ضروری سے میں چند غزارشات بعد اجازت چاہاں گا قرآن پاک دا جڑا مقام بڑے ہے اللہ پاک نے بہت بڑے عظیم احسان دا پتر سہرتے ہو جائے بابا جنہی جگہ دے دیو نا جنہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالا والا بزرگ جن وہ ہاتھ چوکلے اللہ پاک بھی انہوں دا حیاء کرنے رب اٹھے ہاتھ کدھے خالی موڑ گا انہی دیر ہوگی تسی جگہ نہیں دیندے بابا میں نے ایک وریک 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 خدا دی قسم ہے اپنی پرسی دے دنگا بزرگان اے بزرگان بڑے لوگان احترام کرنا چاہید ہے ادھر میری طرف ایک ہو مسجد اندر آ کے تسی عمل نہیں کرنا دیکھتے جا کے کرنا ادھر میری طرف ایک ہو آقا فرمادے نے جڑا بندہ بڑے ہیں احترام نہیں نہ کردہ تے چھوٹے ہیں تے شفقت نہیں کردہ وہ ساتھیں بچوں ہی نہیں دعا کرو سنو بڑے ہیں تے احترام اور چھوٹے ہیں تے شفقت کرن بھی رابطو فیق دے کہ جلنا کہوں مسجد اندر میرن گی ہے انشاءاللہ تے ذرا عمل تے جذبی نابیہ کروڑے چھاڑ دے ہو خوشیاب ہو کے جا کے وہ ادھر میری طرف ایک ہو اللہ پاک نے بہت زیادہ احسان کیتے سب انہوں بڑا احسان احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک بہت بڑی عصیم نعمت بن کے آئے عصیم احسان بن کے آئے آقا دیامت بیان لوگ جہالت والی زندگی گزارنے پہنے زندگی گزارنے والت تنگ میں ایک بڑا مشہور مہوشے رہے تُسی سندے رہندے ہو حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شہور آیا پہلے لوگوں زندگی گزارنے والت تنگی نہیں میں ایک و دو چلگیاں بیان کر دیں تاکہ پہ ماشاءاللہ راج بوتاں پہنڈے گل سمجھ آجے میری طرف ایک ہو نبی پاک دے آمد تو پہلے نا ایک میلا لگتا ہے کیسی جہالت ہے ایک میلا لگتا ہے ایک بندے نے ایک لات لمی کر لئی آمدہ ہے آج تک مارے اور پہت جمعہ نہیں جڑا میری لات اوپے بڑا بڑا پلوہ آنے انہیں سیر پھرے ہیں انہیں نیڑے کون جائے انہیں ببلی مارتی بڑک مار دیتی ہے کونے جڑا میری لاتنوں ہلائے بندے کنی کتر آرہے ہیں انہیں سیر پھرے ہیں انہیں کن پرے جاؤ انہیں نیڑے نہ لگو ایک ہور انہیں پیو بجے آ انہیں کیا کی کیا ہے انہیں میری کو لاتنی ہلا سکتا انہیں ایک کوئی تلوار دا وار کیتا ہے مردو لاکھے زیڑتے کر دیتی وہ انہیں سائیں اینج زیڑتے کر دینے کافی ہے جب دوجی بھی زیڑتے کرا بس اے نکیجی گلتو لڑائیاں شروع ہو گئیاں ککل و غارے شروع ہو گیاں حضرات خانداناتے خاندان لڑ لڑ کے مرگ مر گئے خدا دی قسم اینج دییاں جہالتاں انہوں نبی پاک نے زندگی گزارندہ والتے ڈنگ دسی ہے حضور آئے قرآن آئے وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّا وَيُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ وَخُسْنُ وَبِی جَانَوَالَي در بزر کرنے والے اللہ پاک انہوں بڑے ہی محبوب اور پسند میں حضرات کڑی کڑی جہالتی بات سنائی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو بینا حضرات کینج دییاں جہالتاں عقیدے دی جہالت ایک مثال عرض کر دینا ایک بندہ آیا آدھا سونے ہو اسی کر دی اندر اگر پانچی دے تے ساٹھے پانچی انات راب سن الیدہ الیدہ سب دی عبادت کر دے ایک دل میں سفرتے جا رہا راب مابود جنہوں سجدہ کرنا ہے میں کرے پر گیا جنگل بھئیہ بان اندر میں گتلا وہ سمان دی تلاسی لئی میں نو میرا راب نظر نہیں آیا میں پریشان ہو گیا سجدہ کرنا ہے کنوں کا نا تھوڑی تیر گزری اونٹھنے پیشاپ کر دیتا اونٹھنے پیشاپ نا جڑی مٹی گلی ہوئی اندہ سونے ہو اندہ میں مجسمہ بنایا بوت بنایا انہوں سجدہ کیتا اوٹے سٹیاتے اکے چلا جانا ہوا کلے کلے آدمی دا کلہ کلہ راب سی پوچھنے پوچھانے والا جدہ جدہ داب سی آیا سی رسول پوچھا راب دی کرانوں چھوٹنے میں آنا پڑھ کے دیکھ لے قرآننو حسرات انجدیاں جہالتا حضور آئے تو جینے کا شہور آیا اینجے سمجھو جڑے لوگ جہنم دے رستے پر تر چکے ہیں امام کائنات شریف لے آئے باؤں پکڑ کے انہ لوگانو جنت جنگی روڑتے چلایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امام کائنات نے زندگی گزارندہ والتے ٹھنگ دا سیا آقا دی آمد تو پہلاں بیوہ عورت انہوں سلیل کیتا جاندہ ہے کوئی حیثیت اور موقام نہیں اگر کسے عورت دا خامن فوت ہو جاندہ حضرات انوے کمرے اندر بند کر دیں دے بغیر نمک تو کھانا دیں دے ایک سال زورج کی روشنی کو بچا کے رکھ دے پانی اتنا جڑا پیلوے خسروازتے نہیں او دے جسم اندر سیر پھیل جاندی پھر کوئی جانور کبوتر کوئی پرندہ پکڑ دے اس عورت دے جسم نہ لگاندے وہ پرندہ خورن مر جاندہ آندے اندی ادھر پوری ہو گئی ہے انو بار کڑ کے کسے سواری دے بٹھا دیں دے اونٹھ دییاں مینڈیاں وہ دی گوز اندر پکڑا دیں دے جتھے لوگ پورے محلے اندر بی پی چکر لگاندی شہر اندر جتھے لوگ چورستے اندر جمعوں تھے وہ تھے وہ اونٹ دا گوپر دے مینڈا سٹ دی اور اے لوگ سمجھاندے اے فلاندی بیٹی فلاندی بیوہ ادھر پوری ہو گئی ہے کوئی اندھے نہ شادی کرنا چاہیے دے کر لے اندھے زلیل کیتا جاندہ ہے بیوہ عورت دی محاصر اندر کوئی حیثیت نہیں حصور آئے تو جینے کا شہور آیا خدا دی قسم قرآن اندھے نبی پاہ دی آمد بھاہ لوگو اگر کسے عورت دا خاون فوت ہو جائے چار ماہ دس دن چار مہینے دس دن کارتے اندر ادھت گزار لے ساتھا جی زندگی سبھی پوڈر نہ کرے سیبو سینت نہ کرے بغیر پرتیاں تو جناب سوڑے کپڑے پاکے تبیامہ شادیاں دے اوٹر ایدر بار نہ کرے بلکہ افسوس والی زندگی خانت ترکیہ خانت دے بعد او سے کارتے اندر چار مہینے دس دن اے ادھت گزار لے پھر جتے جائے شادی کر لے اے نو اکتیار ہے حضور فرماندے نے اگر بیوہ عورت اگر شادی نہ کرے حسن و جمال والی جوالی اندر خانت فوت ہو گیا ہاں دی یہ بچے یتیم روز جانگے میں شادی نہیں کرنی سبر نہ زندگی گزارنی ہے خدا دی قسم ایسی بیوہ عورت حضور فرماندے نے چنت اندر اے جی میرے نال ہوئے گی جی میں ایک ہاتھ دیا دو انگلان نال نال میں عرض کر رہے ہیں دنیاوی معاملات اندر او بیوہ خوب نہیں سن کہ ہمیشہ توڑی کھان دے سن او بیوہ خوب نہیں سن اکیتے دیا جہال تھا اور جے نارابدی تو ہیگ نہیں منی رابنے ہونا نو جہال کے ہے بگرنا دنیاوی معاملات اندر اے لوگ اگر شہروں بار جاندے نا کتے سفر تھے اور پانی دی جرورت پیہ گئی ہے ایک بندہ اونر تو نیچے اتر دا اے جے مٹی دا روک پر کے ناکنو لاکے سنگ کے دفت دن دا کہ کتنے میر اجے پانی دورے خدا دی قسم تنیابی معاملات اندر وہ نا دا اتنا زین چل دا ہے کہ اے در کیے قرآن پتہ کی اندر ہے فرمایا اللہ قادمان اللہ اللہ المرمنین دم کرانا ہے کہ تغریب سنونا ہے نارے تکبیر شانِ مصطفیٰ عزمتِ مصطفیٰ قامِ مصطفیٰ قاری محمد اسماعیل عطیق صاحب جاک کے اشعاروں کے بھو بکلا شکرن اللہ دو بکلا سرزرہ میں توڑے چیرے بھی تبیگ لوں میں مانشہ اللہ کھیزیاں خوزیاں لا دے ہو اے گوٹے جھڑ دے ہو شہاروں کے جاکے وہ میں انشاءاللہ تو اڈینال بہتا کالا ہواں میں منٹا والی کل کر دیں یہ جو میری طرفے کو فرمائے اللہ کادمان اللہ ہو اللہ محمدین اللہ محمدین اللہ محمدین اللہ محمدین محمدین اس با سفیہم رسولم من انبوزہم یقلو علیہم آیاتی ہی ویو سکیہم ویو علمو ملک تاب والحکم وین کانو من قبل لبی سل علم مبی البتہ تحقیق اللہ پاک بھرنا دینے میں مومن تیزان کی تے اس با سفیہم رسولم من انفوزہم انہا دیاں جانا دے بچوں انہا بیجید نبی اور رسول پیج کے جڑا اہتا پر پڑ کے نانو پاک کرنے والا اہتا پر پڑ کے تذکیہ نس کرنے والا ویو سکیہم اہتا پر پڑ کے نانو پاک کرتے تذکیہ کرتے وین کانو من قبل لبی زلال مبی اور حضور دیا متو بینا حرمہ سے جہالتی جہالتیں لوگ جہالتیں اندھیرے اندھر دوپے ہوئے میں نبی پاک نے آکے انقلاب پر پاک کر دیتا حضور کا تمہائے میں لوگی پوجھ دے سن پے کپرانو کئی کپرانو کئی شجرانو اونا دردر دے پوجاریاں ہی گتار تے سونا بولانایا کائنا تا بڑ کے امام آیا کائنا تا بڑ کے امام آیا سونا لب اپنے جد کھول دا جی وہ دے رحمتہ موٹی رول دا جی جیندے زین میں دے پاک کر آنایا کائنا تا بڑ کے امام آیا جیندے حسن تی جد ویچے تم پہ گئی سب نبیان کا سلطان آیا کائنا تا بڑ کے امام آیا قرآن دا ہوا لذی با آسا فل امی شینا رسولم منہم یقنو علیہم آیا تی ویو سکیہم ویو علیمهم لکتاب والہ گوا ویو علیہم آیا تا بڑ کے امام آیا ویو علیہم آیا تا بڑ کے امام آیا میں موسیٰ نبی دی خوش ربری بن کے آیا عیسیٰ نبی دی بشارت بن کے آیا میں اپنی ماں آمینہ دا خواب بن کے آیا بشارت و عیسیٰ بابا ذو الکلیمی دعا البرائیم اندل حدیمی وکنم نبی نول مرسنی بھی بشار مرزو اسر قدیمی میں جتنیاں کے تاپائیاں میں میرے پاک پیغمبر کا تذکرہ کر دیا گیا غامیاں جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے میں سب میرے پاک پیغمبر کا تذکرہ کر دے گئے میں کتاباں تذکرہ کر دیا گیا میں انبیاء تذکرہ کر دے گئے میں قرآن ہم دے اللذین یتا بے اونر رسولاں پیال امی اللذین یا جیدونہو مکتوباں ان دا ہم فی دورات وال انجی یا امرہم بالمعروفے و یا نہاہم ان المنکر و یو دلو لہم الطیباتے و یو حریم علیہم الخوائصہ و یدونہم اسرہم والاغلال اللہتی قانت علیہم فل لدین آم نوبی hecho و أزرو و نظرو وَتَّبَ أُمُّرَ الَّذِيمُ اُن ذِلَمَ آؤُ اولائی کا ہم المفلعون یقا یقو ہوئی گہرتے ہاتھوں کو حرکت میرے آقا کتوں آئے نہیں اگر سنو بات کے دوری یقا یقو ہوئی گہرتے ہاتھوں کو حرکت بڑا آجان بے بو کبھی سے اپر رحمت عطا خا کے پتہ ہم نے کی وہ بدیت چلے آتے تھے جن کی دیتے شہادت ہوئی پہلوے آمینہ سے حبیتہ دعاِ خلیل اور نبی دے مرزیحا اُدھر کر ہی رازنے شوئے قوم آیا ایک نسخہ کی میاں ساتھ لائیا نسخام کو جزنے کنگن بنایا پھرا اور گھوٹا الگ کر دکھایا وہ عرب جس پہ تھا وہ عرب جس پہ تھا برسوں سے چاہل چھایا پلٹ دی با سے ایک آن میں جس کی کائیا وہ بھیجلی کا کڑکا تھا پچاسی والے وہ بھیجلی کا کڑکا تھا یہاں کے ساتھ حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دیں مرحبا وہ اے نکانو میں نکبلو لبی زلال مبیم میرے آقا عرب اندر پیدا ہوئے میں پوری دنیاں در جگہ عجم اور عرب عجم دامانی دمگا عزی عجمین ہوگا میرے آقا عجم اندر نہیں عرب اندر پیدا ہوئے عرب دامانی وسیح و فلی میرے آقا فضاحت و بلاغت زم اندر نبی پاک دا شہر مکہ عربی جب بکہ کیا جاندہ بکہ درمیانی جگہ نواندے میں مکہ اعتدال پسند میرے آقا اعتدال پسند آقا قبیلہ قریش کرش بچوں عزم اندر پھوکتا میرے آقا عزم اندر پھوکتا آقا خاندان پا محاسم حاسم دامانی مہمان نواز یہی روٹی دیاں پرکیاں توڑ کے شرید چوری بڑھا کے کھیلانے والا مہمان نواز میرے آقا بھی مہمان نواز آقے دا دے دا نام عبد المطلیم عبد المطلیم قابی دا مدولی میرے آقا پوری امت دے مدولی باپ دا نام اقدرلہ اللہ دا بندہ میرے آقا اللہ دے بندے اور رسول بن کے آئے ماں دا نام آمینہ امانت والی امن والی میرے آقا امت دے امانت دے گر سکھڑانے والے بن کے آئے حضرات دانیاں دا خاندہ بنو سابے بنو ساتھا مانی نیک بغ ساتھا مانی نیک بغ میرے آقا بھی نیک بغ ایک داری حلیمہ حلم والی میرے آقا حلم والے میرے باپ پہ غمبر دی ایک بیوی خدیجہ حاجیاں دی خدمت کرنے والی میرے آقا امت دی خدمت کرنے والے ایک بیوی سودا راہت والی میرے آقا راہت والے ایک بیوی امہ حبیبہ پیار والی میری آقا پیار والے ایک بیوی جویریہ پڑوش والی میری آقا پڑوشیاں دے ہاتھ بدرانے والے ایک بیوی عائشہ اسمت دے ہاتھ نہ زندہ رہنے والی میری آقا اسمت دے ہاتھ نہ کیامت تک زندہ رہنے والے ایک کافتی بیٹی سینک استقبار کرنے والی میری آقا استقبار کرنے والے ایک بیٹی روکچہ خانتی خدمت کرنے والی آقا امت کی خدمت کرنے والے ایک بیٹی امت پرشور اولا کی تربیت کرنے والی میرے آقا امت کی تربیت کرنے والے ایک بیٹی فاطمہ دوزت تو آزاد میرے آقا خود بھی دوزت تو آزاد اپنی امت دوزت تو آزاد قرمان پالے ایک بیٹا عبرانی بزرگی والا آقا بھی بزرگی والے ایک بیٹا قرآن اللہ دا بندہ دنشب دار پاک آگا بھی پاک ایک بیدہ کاشم تقشیم کرنے والا میری آقا امت تلیار میدانِ معاشر اندر حوزِ کاشر تقشیم کرنے والے اللہ اے نکمیر حضمتِ مصطفیٰ اللہ اے مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ محمدِ اسماعیل عطیق صاحب محمدِ حقیلِ حدیث محمدِ رسول اللہ صل اللہ بلو بلو صل اللہ محفل ذکرِ مصطفیٰ اگلی گری میں ٹاکا یوزی کیوں کہاں گا پچاسی یا لکل ما بھی مانگ لو سیر محفل ذکرِ مصطفیٰ او پھر کو جڑے جاک کے سڑ اچھے دے بارہ وجہ نے تین وجہ تک بھیج ہو انشاءاللہ میں نوہ دنی لاکھتا تو تنشیدے چل لے ہو بارہ وجہ ویسے بندے بارہ وجہ اندے نے دے ذرا جاک کے بانچوک ایک وری کاؤں خان سبحان اللہ میں عرض کر رہے ہیں لَقَدْ مَنْ مَنْ لَاہُ جلالِ مَنْ لَاہُ مَنْ لَاہُ لَاہُ مَنْ لَاہُ مَنْ لَاہُ مَنْ لَاہُ مَنْ لَاہُ مَنْ لَاہُ شاژی عبدالخری رحمت اللہ یا اللہ جتے ادرہ شاژی لے تینے کروڑا رحمتہ ناظر مَنْ لَاہُ مَنْ لَاہُ لِلَّاہِ مُلْ قُشْمَا مَنْ لَاہُ 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 بیٹیاں نو زندہ سمین اندر کٹ رہے میں میرے آقا نے آکے بیٹیاں دمان بدائیا میرے آقا نے نروہ کے دزہیاں بیٹیاں دی اسمت کی بیٹیاں دی شان کیے ایدر میری طرح میں کھیا جے تو بیٹیاں پا لیا جن میں اور رباق نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دمار بڑے آلہ رتب پا گیا اسلام تو قبل اندرہ سی وہ ان کا مومن قبل لبھی سلام کو بھی اسلام تو قبل اندرہ سی ہر پاپ سے سلم دا دیرہ سی آیا رہ پر تیرا میرہ سی آیا رہ پر تیرا میرہ سی تو حق دیرا بکھلا گیا تو بیٹیاں پا لیا جن میں انہوں پاک نبی فرما گیا بیٹی رومدی تے کور لاندی شی ہاتھ بنا بنا ہارے پاندی شی ہاتھ بنا بنا ہارے پاندی شی یہ زندہ دفنائی جھاندی شی سارا کوپریں دلم کہا گیا تو بیٹیاں پا لیا جن میں انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نسیب نبی دوار بڑے آلہ رتبیں پا گیا میری آقا نے انقلاب بربا کیتا حقیقی تب تھی نہیں آئی کہ میں ہر رات میری طرفے کھیجے سننداری کی روایتیں امام میں کائنات کلے بند آیا آکے اندھا مہدور جی بہت بڑا کھوڑا کیتا ہے تورے چہلیتی کل وہ ان کا گھومن قبل تھی سلا لکھوڑی مہدور بہت بڑا بڑا کیتا کیا میرا کھوڑا ہوا بھائے گا کہ میں صحابہ اکرام دائم بھائے تشریف فرما آقا پھراندین پرواندین کیڑا کھوڑا کر کے آیا ہے کیڑا چرم کر کے آیا ہے آنا مہدور جی میں باندے جا رہے ہیں کرے امید لگئے میری بیوی امید نال کرے بچی بچہ پیدا ہوڑ والا میں کتے کرو بار نہیں جا رہے ہیں میں اپنی بیوی انہوں کیا کرما والی ہے پتر پیدا ہوئے تے سندھا رہن دیویں بیٹی پیدا ہوئے تے کلا دبار کے مار دی انہوں قتل کر دیویں یکڑا کھوڑ کے سندھا دفر کر دی بیٹی انہوں قتل کر دیویں میں اپنی بیوی انہوں این نشیطہ کر کے چلا گیا اے محبوب جی میں دن چار شار بعد باقسی آیا کر دے اندر چار سالہ بیٹی امیدی آوازہ ماری میں کرے آکے پوچھے آ اپنی بیوی انہوں پوچھے آ اے بیٹی کونے اے لڑکی کن دی اے بیوی بول کے امید یہ سرطاج یہ توانٹی لختے جگرے توانٹے باد اللہ پاک نے بیٹی عطا کر دی تھی آمدہ میں اپنی بیوی انہوں کیا یہ نو قتل کیوں نہیں کیتا مارے اگھیوں نہیں یہ ماں اے آمدہ یہ سرطاج میرے کل پہ بیٹی کتل نہیں کی تھی گئی میں ماں اے دل پڑا کر دیا اے مار کلوں بچیاں دا دکھڑا برداش ری ہوں دا اُلا دنوں کنڈا چھو گے ماں اے گل پرداش نہیں آمدہ میں ماں اے دل نہیں کی تا کہ میں بیٹی نو قتل کر دیا اے بندہ پڑی پیتی شنائی جاتا اے پڑا واقعہ میرے تیرے پاک پیغمبر چھنا پہ محمد سلاللہ علیہ وسلم نے سنا دا ہے باتا سونے ہوں میری بیٹی میرے گلے لگ گئی اپو جی کہہ کے اُن دی امی نے دسیاں بیٹی یہ تیرا پو آیا ہے آج بڑے دنہ بعد تیرا بابا آیا بیٹی میرے گلے لگ گئی وہ سے لین لگ پئی وہ چار سو پچاسی والے ہوں خدا بھی قسم جان دیوں نے جدو بندہ پارو تھکیا پٹیا کرے آئے بچے یا پو جی کہہ کے سی میں لگ جان خدا بھی قسم سارے دن دیاں تھکا بٹا اللہ پاک آپ بھی دور کر دیں بچے جدو کلے جے لگ جان اللہ پاک پریشانیاں دور کر دیں دیں اللہ پاک دوکھ دور کر دیں دیں اے سونیاں جی تیار نال آندہ اے سونیاں بیٹی گلے جے لگ گئی میرے دل اندر بیٹی دیں محفت پیدا ہو پئی یہ دکھیئے بیٹی بہت سے لین جان دی گلے لگی کھانا کھان دا ٹیم ہویا چھوٹی جی ملسوم بیٹی بھرگیاں توڑ توڑ کے میرے مو دی اندر پائی جان دی میں بھرگیاں توڑ کے بیٹی دیں مو اندر جدو میں آرام کرن لگا بیٹی چھانتی تے چڑھ کے بہت دی باپا بڑے عرصے باد آئے ہو اور میں تو آنوں باپسی نہیں ہو جان دی رہا اپو جی میں تو آٹے نالی لیٹھ رہا ہے اے سونوں نوجوانوں باپے ہو یہ بندہ اپنی داپتان نبی باد رو سناتا ہے آندہ محبوبہ میرے دل اندر بیٹی دی محبت نے چگا کر لہی بیٹی میرے بغیر نہیں رہی تھی میں بیٹی بغیر نہیں رہی تا آپس اندر بڑی محبت پیار جدر جانا بیٹی نال میرے دل اندر محبت پڑھ دی جاری اے مہا بھنپا ایک دن میں کلی بزار اندر چا رہے ہیں وہاں چانگ لوگ پرے پنچیت والے بیٹھے تیرا ڈپا لاکے گلہ کر رہے میں بھی گل کرنا چایا ایک بندہ بول کے آندہ پڑھے آپ بے گھارتا اول پے نکیا آسا تیری کال نہیں ہو شنی تیرا تے ناک بھی کوئی نہیں تو پہ نکا ہے تو پہ غیرتے چلا جا تو کیوں گھر کر رہے ہیں میں پوچھیا میں پہ نکا پہ غیرتے ہو آنڈے نے تو بیٹی نوں قتل کیوں نہیں کی تا آندہ مہا گمبار جیڑا بندہ بیٹی نوں سندہ سمین اندر کٹ دے ہوئے انہوں آنڈے نے بڑا غیرتہ حالہ اے بڑا ناکوالہ جیڑا بیٹی نوں قتل ناکرے انہوں لوگ پہ غیرتے ہیں دے بھی نکا کہیں دے برادری نے تانے میرے دل دے پامیلیوں باپیوں نوجوان بیرو سیانے آندے میں آندے میں کواریاں دے چھوئیاں دے پھرد ختم ہو جاندے سبان نال جیڑے زخمتے پھرد لگ دے اے بڑی دیر تک اثر رکھ دے دیکھ دوشہی کے برادری میں گلنہ دی دیا آندہ میرے کل پرداشت نہیں ہویا میں کریا جانا ہورتے دیں درو بیٹی دی محبت ختم اندی جاری ہے میں قتل کرنڈا ارادہ کر لیا اس بھیپی نوں قتل کر کے ہور میں خیرت والا پڑھانڈا گھڑ میں نک والا پڑھانڈا آمینہ دے لار جناب محمد سلاللہ علیہ وسلم اندھی داستان سنی جاندے اندھی نال دائیں پائیں حضرات صحابہ میرے پاک نمبر دیارت شریف فرما اندھی سنی جاندے آمینہ دے سونیوں میں کروں کسی چکلی خدا چکلی ایک ارسا چکیا دیدی دو گیا میں لکڑیاں جمع کرن جا رہا یہ تھوڑ ڈکل پہینا جنگل پہیا پان اندر میں جنگلوں تور پہا بیٹی کتے میرے موڈیاں تے سوہا رو جاندی ہے کتے نیچے ادھر کے دوڑن لگ جاندی کتے دائیں کتے پائیں رستی اندر بول کے آنڈی بابا اے کیا چیزیں میں انہوں بول کے تازدہ بھرانچی پڑیاں محبتاں لادیاں ہدھر آتے دوڑ دی جاری جنگل پہیا پان اندر ایک جگہ تے میں بیٹی رو پھٹھایا میں تویاں تے گڑا کھوڑنا شروع کر دیتا بیٹی آنڈی اے پوجی کیٹ کو موگی ہے جنگل اندر کی لبزے پہ آنڈا میں چپ کر کے گڑا کھوڑی جن کافی دھوں گا ایک تویاں تے گڑا کافی گہرا کھوڑ لیا بیٹی آنڈی اے پوجی شام ہو چلی اے امین دلاغ کر دی ہوئے گی ابو جی کی لبزے پہ آنڈا میں کھڑا کھوڑ کے بار نکلیاں میری بیٹی کلے لگ گئی اے محبوبہ او نے نکے نکے معصوم حتانال میرے جسم چیرے تو مٹی صاف کر دی شروع کر دیتی مٹی صاف کر دی جاری میں کوئی گل کی تی پتھر دل بڑھ کے بیٹھا بیٹی میرے سینے لگ گئی آنڈی اے پوجی شام ہو گئی کی لبزے پہ چلو کر دو چلی اے اے بندہ اپنی داستان سنا رہا آنڈا سوڑے ہو میں بیٹی دیاں پاوا بھڑیاں مر بھڑیاں معصوم جیاں پاوا اونا کلیاں نو مر رہا چوکے کڑے تے دوئے اندر سٹیا میں مٹی پاری شروع کر دی تی بیٹی دیاں چیخہ نکل گئیا آنڈیاں نے اے پا جی کی کر رہا دوسری دیں میرے نا لار بھڑے کر دے میرے نا مہتہیں پڑیاں کر دے اپنو جی کی کشوریاں کی کر لگے ہو آنڈا سوڑے ہو میرا دل پتھر مکہ والیاں دے تانی میں نو لے کے بیٹے میں مسلسل مٹی پاریاں بیٹی دیاں دی اپنو جی میں کدے تو آنو تانگتے میں یوں کیتا میں کوئی نجاید مطالبے تے نکھیتے اپنو جی میں تو آنو کدے پریشانتے نہیں کیتا میری جاند دشمن کیوں بڑے ہو اپو جی سنتا میں نو کیوں کڑنا چاندے ہو راب دا واستہ اتنا زلان نہ کرو اے مسلسل مٹی پائی جاند ہے بیٹی آنڈی اپو جی جی دوسرا ایک کام کرنے یہ تے پی لے داس دے میں میں الگدائی جب بھی اپنی امینا تے پاک ہوں دی میں بیٹی آنڈی اپنی امینا الگدائی ملاقات کر کے ہوں دی ابو جی یہ جنا کرو بیٹی ترلے کریں جاندی بیٹی آنڈی اپو جی جی دواروں میں بوجھ جاندی ہے تُسی میں نو بوجھ سمجھ دے ہو جی تُسی میں نو آر سمجھ دے ہو پھر چنگل اندری میں نو چھڑ دے ہو تُسی جاؤ جی میروں پھر کے سرگی گزارنی ترین میں آپ پہ گزار نو آنڈی پر میں نو شنطہ قطر نہ کرو ابو جی میں تو آنڈے کر پوجھ نہیں مانگا دی نہ مارو منتہ ترلے واسطے پاری میاں پستار مرہوم رحمت اللہ لے بڑے درد پڑے چملے لکھے رہے سب ایک دو چملے بیٹی رو کے آنڈی کیے نہ میں روان نہ میں پیسے مانگا تیرے نہ میں تیرے کل آوا ابو نہ میں روان نہ میں پیسے مانگا نہ میں تیرے کل آوا میں نو چھڑ کے اب بھول نہ جائیں میں پی روان دی روان دی مر جا ہوا اتنے کل جاندی ہے بام مٹی پائی جاند ہے حضرات لاکھ لاکھتیں موڈیاں تک مٹی آگئی اے بندہ روڑوں کے نبی پاتھ موڈیاں تک مٹی پہنچیں میرے آقا بھی روئی جاندے میں صحابہ منظر پیندے پہنے بیٹی آگا بھی روان دی اپو جی اجھنا کرو میں توڑی تھی آنیاں اپیل آخر آخری گل بیٹی نے گئی بیٹی نے گئی اپو جی جی تو شیپ باد نہیں آنا بھے یاد رکھے آجے کل کہ ام تو رب دی عدالت اندر پیش ہونا ہے او تھی تو اٹھا گریبان ہوئے گا میرا تو پٹا ہوئے گا تو اٹھا گریبان ہوئے گا میرا ہاتھ ہوئے گا بھی ای زمبین کو دیلات بھی دیا دی ابو میں رب دیا دالت اندر پوچھا گی اے میرے اللہ اس میرے پاپ پوچھو میرا کجور کی ہے میری خلطی کی ہے جو ان کی ہے میں نے سندہ زمین اندر کیوں گھڑیا میں نے سندہ زمین اندر کیوں دفن گیتا میدانے معاشر اندر اللہ پاک دیا دالت اندر میں توڑے گریبان تو پکڑ گیلا پاک دے سامنے پوچھا گی ابو جی اس دن میں تو انہوں لب لواں گی تے چون چون کے بدلے لواں گی ہر رات بیٹی نے اے گل کی تھی جس دن روز قیام تو ہو سی تے اللہ دے دروہ مارے جس دن روز قیام تو ہو سی اللہ دے دروہ مارے اپو لب لواں گی تینوں چیخان شدائی دے دیا میں بھسر تے لیتے جاواں انجی بیٹی منتا تے ترلے واتے پاندی میں نو مظروں دیئے میں پہ چین ہو جانا میری آکھائیں دی گل شن کے روئی جاندے شہابہ پھرنا دینے بھئی کونے توں کی تھوہے کہ وہ نبی پاک نو روائی جانا ہے بھاس کر بھاس کر اتنا تے نبی پاک کا دینی روئے جتنا آج تو روائی جتا ہے میرے تیرے پاک نمبر جناب محمد سلاللہ علیہ وسلم رو رو کے داری ہی جوانا دار ہو جاندیئے میرے آکھائیں فرما دینے صحابیو انہوں کو جنایا کھو انہوں چوکنگ دے کہن دے ہو گلنہ کرن دے ہو میرے آکھائیں فرما دینے بیپی نو زندہ کیویں دفن کر کے آئے ہیں ذرا میں نو تبارہ داسنا پھر تبارہ گل سنا دے میرے آکھائیں فرما دینے نتی جیواری فیر سنایا رات میرے آکھائیں دور درائے میں بچی روم دی تے کل لندی سی ہاتھ بن بن ہارے پندی سی ہاتھ بن بن ہارے پندی سی سندہ تپڑائی چاندی سی سارا کفریں دلم کما گیا دو بیٹیوں پالیں چندے انہوں پاک نبی فرما گیا اے روئی جند ہے دوستان سنائی جند ہے میرے آکھائیں فرما دینے پرواں میں آئے ہیں دور جہلی جتی اگلان ہے اسلام اتنی عظیم نعمت ہے کلمہ اتنی عظیم نعمت ہے کلمہ پہنا تیرا کم میں ایمان لے آنا تیرا کم میں سندگی دے تیرے سارے گناہ وانو بہا کر دینا ارشوال رحمان دا کم میں وائن کانو مینا کبلو لفی سلال مبین میرے پاک پہ نمبر اندیا جہادتا خدر کر رہا ہے حضور آئے تو جینے کا شعور آیا میرے پاک پہ نمبر ربی اے ربی اللہ پر دا مہینہ جا رہا ہے ایسے مہینے دینا سبھو ککڑ دیتی جیبان دھویلہ سبھو ساتھ تک دہ دیموں میں ساتھ میاں کر دیا میرے پاک پہ نمبر بی بی آمینہ دیتو دندر کائناتے چان ایمان پر کے تشریف لے آئے کائناتے چان پر کے تشریف لے آئے حضور آب میری طرفے گھڑا ہر پاسے رحمتہ برکتہ روشنیاں چھا گیا لوگی بھی دیاں دیتنا پیارا بچہ آئے اور تاں بھی دیاں دیتنا پیارا بچہ مہا آمینہ بھی دیتنا پیارا بچہ آج تاں دیتی ایسی دیکھے یا کوئی نہیں لوگی نو کیا جائیں دے داتی اپدل مطلب انہوں بلا کے لیا داتی اپدل مطلب انہوں بلایا جاند ہے یہ بیت اللہ دندر تواب کر رہے ہیں لوگی دوڑ کے گئی دوروئی آوازہ ماری جاندی ساتھ چڑے آیا پاندی یہ سردار جی مبارک ہوئے سردار جی مبارک ہوئے سردار جی مبارک ہوئے تو آٹیاں سکیاں ٹیڑیاں اللہ پاک نے ہرییاں کر دیتیاں پھل بھی لا دیتا ہے سردار اپدل مطلب انہوں بھی گال کی لونگی انہوں بھی سردار جی اللہ پاک نے تو آٹے مرہوم بیٹے ابداللہ دے کارچن جیسا بیٹا عطا کر دیتا ہے داتا اپدل مطلبانہ ستھین کپڑے اندل بیٹ کے پوترا پکڑایا گیا پھوٹے نے چیرے تے نظر پئی داتا جا روکتار روئی جاند ہے لونگی انہوں بھی سردار جی کیوں رون دے ہو لوگ کے فرماندے میں اتنا پیارا بچہ سونا بچہ آج تک میری آکھنیں تکیا نہیں میں رونا ہے سواستے ہاں کاش ہے آج میرا بیٹا عطا اللہ زندہ ہوندہ اس بچے دا اپو زندہ ہوندہ اپنے بیٹے نو بیٹ کے کیلئے خوشیاں کردہ خدا بھی قسم اپو زندہ ہوئے مٹھانیاں تقسیم ہو رہے اقیقے ہو رہے میں ہر رات اپو تڑ جائے بچے گلیاں دا ککھ بن کے رہ جنبے جنہ دے باپ سے دے کوئی نہیں اے سردی آریے گلیاں در بے گھیا جے رات ہو بچے تو ہنو انڈے اوبار کی بیچ دے نظر آنگے کسے جن لاری اٹے چلے جڑنا چھوٹے چھوٹے یتیم بچے جدیاں پالش کر دے نظر آنگے بھوٹ لہتے برطن مانج دے نظر آنگے دعا کرو جنہ دے اپو زندہ نراب خدمتی توفید دے ہوئے جنہ دے تو گینا باپ ردی منزل آسان کرے بھوٹ باپ زندہ ہوگے فکر جن دی نئی اُلاد نو کرے رکھوا نی کوئی توڑے نا گھوڑا بنو یہ نا بھاگ دیاں پوٹے آنو کدی نا شکاوی ربا باپ دا بھی چھوڑا تو کسے منا پاوی ربا دیاں پوٹر ان جدوں باپ ٹر جاندے نے لوگ کی یتی میں آنکھر دل کبران دے نے حوصلے یتیمہ دے حوصلے یتیمہ دے تو آپ پہ ہی باتھاوی ربا باپ دا بھی چھوڑا تو کسے منا پاوی ربا بچے باپ نال چتوں لاد لڑوں دے نے یتیمہ دے مانے ہوکے لے لے رو دے نے انہا بھاگ دیاں آنو تو آپ پہ ہی سکھاوی ربا باپ دا بھی چھوڑا تو کسے منا پاوی ربا آمینہ دے رہا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب وہ پہلے ہی دنیا تو جا چکے آئے داتا دا کاش میرا بیٹا دلہ زندہ ہوتا پہلے دن نبی پاک ہوں تو امی آمینہ نے پیلایا دوجھے دن سمائبہ لونڈی پھر کئی دائیاں دا تو رپیتا آنکھا صد میں دن دیو ہے داتا دا ہے اس بچے دا نا کی رکھڑا مام دی اے دادا جی اے اپا جانا میں نو خواب آیا کر دی اس بچے دا نام محمد رکھڑا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محمد کی مانی جندی سارا جگ تریف کریں کائنا جندی تریف کریں پرندے تریف کریں جانت تریف کریں درخت جنا تریف کریں انسان تریف کریں جندہ سارا جگ تریف کریں سوڑا رب تریف کریں او نورا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام بڑا پیارا قوموں کا باپ بسرگی والا اسماعیل اللہ میری پریاد سم اسحاق ہر ہنسانے والا یاکوب پیچھے آنے والا یوسف مسید موسیٰ پانی سے نکالا گیا موسیٰ پانی سے نکالا محمد تریف کی تاگیا جیم کا سارا جاک تریف کریں سوڑا رب تریف کریں انہوں نے محمد سراؤن اوبامہ چوکے محمد سلاللہ موسیٰ پانی سے نکالا سبنا موسیٰ پانی سے نکالا مبیار لگ بھی میں پرپکھرانا محمد موسیٰ اللہ موسیٰ اللہ موسیٰ اللہ موسیٰ 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 سب نام پیار لگ دے دے پروکھر آنام محمد دا سب نام پیار لگ دے دے پروکھر آنام محمد دا اللہ دے پار زمانے وچ ہے چرچا یا محمد دا سب نام پیار جن برکلے نمبر شورہ کر لے نا پچاسی تو میں کہا نا زرین دو تھے نا جلسہ کرو یہ صبحان اللہ ہی نہیں کہن دے اوہ مانگ کے تکے نال تارہ میں نو لینے پہن گی بول دیں مانگ کے تارہ لینے دیکھا دیں لینے میں توڑی جان جھٹا لگیا دو کوری کہہ دے صبحان اللہ اچھلنا اے راجبود نے راجبود مشہوروں دے سیدھی بڑے میں وہ ختم کرو لوکاں نہیں گلنا پر نہیں ایک وری بانچوکے کہو صبحان اللہ کسی میرنا ہنج کرنا میں توڑنا نراض ہو جانا اچھلنا بانچوکے پھر کہو صبحان اللہ محبت کر لو اگلی دفعوی ہو سکتا میں تو اٹھا ہی نمبر لو آدم سب نام پیار لگ دی پر بکر آنا محمد دا سب نام پیار لگے دے بے پر اگلا جمعہ سنیاں دے زرمال بھی اس ملوڑ نہیں کسے شیدی اوپے تھوڑ نہیں زرمال تے شایاں بھل نمیندہ زرمال تے شایاں بھل نمیندہ جو پڑتا خلام محمد دا ماشاءاللہ مانش رکھے جائے دوسری جام پہ ہو پھر میں کان مکان لگا اے تو کشیر سن لو باکی ادھار کر لگے ہیں سبیرے جمعہ دے لسالہ باکی سب یان کرا گے ایک در میری تر بیکھو آکھے حلیم ڈوری میں سنینی ڈیو ساتھ جا سوڑا ڈیو میان ڈیو میان ہم اچھا ایمان دار نتسو تو ہنو سمجھا رہی تپر تو سیسرا اللہ کیوں کیوں نہیں کہیں دے ہون داسے آجے جد ڈتی کرا گیا کام تو ہلیں صحیح مارد ات 느 راجبود بھی چھے راجبود بھینٹا پہ ترکمن کر لیا ہم اوڑے پوئیوں ٹمزور سرگیے چاہاں ارتی کر کے کام تو اللہ جی مردیے چاہاں ترکہ ترکہ مضو کرتی عادت و مشلے پاہاں کرکہ یقینے کچھ کلے اللہ پاہاں ہے ہاچ طریقہ پاک محمد عربیے چاہاں ارتی کر کے کام تو اللہ جی مردیے چاہاں جو کوئی بندہ اللہ کے آتی روزے سے قدر کرے اللہ جی خالی موڑے سے قدر کرے اللہ جی مردیے چاہاں ارتی کر کے کام تو اللہ جی مردیے چاہاں اتنی رکھے تو پہ یہ پیجابی بھی سمجھ نہیں ہے جون بھی آرہی کہ نہیں آرہی اللہ برگاں سرمانے ماں بتاوا کونہ سخی ہوئے اللہ برگاں زمانے ماں بتاوا کونہ سخی ہوئے جڑے تے مانگتا نبی ہوئے جڑے تے مانگتا علی ہو میں احمار کا احمد رگایا ہے میرے زمانے ماں برگایا ہے جہاں بھی جہاں تجھے جو سرمانے ماں نا کہی کہ میں پورا کہیں دائی سے تارے مارے لا دینہ دے اہاں گا ہے اکر میری تروے خو لوری میں سننی نیا دو شوڑا سوڑا چھوڑا میں چھوڑے نیا آکھے حلیمہ لوری میں سننی نیا دو شوڑا سوڑا چھوڑا میں چھوڑے نیا محلیمہ بھرماریاں میں میٹے ہاتھ دزیدے سوڑا پا تجھوڑے میٹے ہاتھ دزیدے سوڑا پا تجھوڑے انگلی پکڑ کے جال ہالے ہالے انگلی پکڑ کے جال ہالے ہالے جدو نبی باگ ہو لی ہو لی دور دے ماں حلیمہ بھی دیئے تے فرماری اور میں تو آٹی بھی محبت چک کرنی ماں حلیمہ فرماری چاہ پیر سوڑا چاہ پیر سوڑا تے میں چال بھی نیرہ دو سوڑا چاہ پیر سوڑا چاہ پیر سوڑا پا تجھوڑا اے چوڑا سڑھو تے محبت 남 لوگوں پھیلتی یہ دانس دیکھیا میں کوئے حسن دائے میں کوئے حسن دائے ایک میں حسن دائے میں کوئے حسن دائے ایک میں حسن دائے تو سونجا سوڑا جھولا میں جھولے بھی آئے آپ کے حلیمہ لونی میں سوڑنی آر باقی جو مید زفیرے گلنا ہوں گئی ہیں نبی پاک کا سفر آخرت نبی پاک کا سفر آخرت بارہ ربیو لبل ہے بارہ ربیو لبل مدینہ کی بڑھیا بلال تے کی گزریا تے اونٹنی گڑے کڑ دی بھیر دی مدینہ دی گلی اندر دیکھ دی بھیر دی تے بیٹی سکی فاطمہ دے دل تے کیا اللہ حکم عمو بکر صدیق تے کیا گزری جڑا یارے گارے تے دیگر صحابہ دے حلاق کیا سنگی انشاءاللہ کل نبی پاک کا سفر آخرت اور صحابہ کے غم نبی پاک کی جدائی کے غم ایک آلو غم بیان ہوں گے تے دوسری تشریف لے آساک دے بارہ پنجیتوں ایک چالی تک محمدی مصدر اللہ حرفا بات بیمار اور شفاعت تا فرما یا اللہ مگروض بندی نے کرزے دور فرما یا اللہ پریشان بندی پریشانی دور فرما یا اللہ جتنے آئین سبنا تیر حاضی ہو جاتا چار سو پچاسی والے ہم محبتی افیر کر دیتی یا اللہ سبنا تیر حاضی ہو رانا حفیظ اللہ صاحب مولانا رانا ظرفکار صاحب موبرم مولانا عبدالخالق بخاری صاحب الحاج بزرگ عالم دین وحیق حفیق و رحمان زیاد صاحب اور موبرم نازم اللہ ڈاکٹر محمد عیوز زدیقی صاحب مولانا پروپیسر فاروق عمجل صاحب یا اللہ ان بھائیاں دی میند قبول فرما موطرم شار سلام قمہر بحمدی صاحب یا اللہ انہ دے رزق کروار سیت مال ایمان اندر بردتا فرما ایک جلزے کروان دے رہنے توفیق اللہ باہ اگر دعا در رب زیادہ تو زیادہ انہ نے امت توفیق دے یا اللہ پوری تحصیل دے اندر اے ماشاء اللہ میند کر رہنے میں تو قبول فرما خطیب پاکستان محمد ریاض مدنی صاحب دا بیان کرنا پھر بیٹھ کے سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما یا اللہ جتنے میرے بھائی آئے میں سب نہ تی راضی ہو جا عمیر محمدی دا والد صاحب بیمار میرے والد مطرم ہفتے دیر تو شدید بیمار نے دعا کرنا اللہ پاک میرے والد صاحب مکمل تدرستی دے مولانا محمد عدریس عطیق صاحب والد مطرم دعا کرو اللہ پاک صحت والی ایمان ورئی لمبیز جنگی دے میرے فاروق بھائی تشریف رہین شمدری تو انہ دی والدہ واسطے دعا کرو اللہ پاک جنت الفردوس نرانہ جگہ دے ایک میرا بیلی رانہ محران شمدری تو آیا انہ دی والدہ بہت ہو یا اللہ پاک مرحومہ دے درجات بلند کرے جنہ دے ماں باپ ترگے جنہ دے زندہ نے اللہ پا خدمت دی توفیق دے ساڑے ملہ جی موزن عبد الرشید صاحب مزرگ نے اور بھی دیگر جتنے میرے بھائی تشریف لے یا اللہ سب نہ ترازی ہو جائے اہل علاقہ مقامی علماء یا اللہ سب نہ دعانا قبول فرما یا اللہ بھائی رانہ حفیظ اللہ صاحب یمین تا بہت تا قبول فرما محترم بھائی ریاض صاحب محترم حکیم مدسر خان صاحب یا اللہ بھائی مدسر صاحب یا مسجد بندے بہتے آگے مسجد جھوٹی اس مسجد نو گھلے ہیں کرتے آمین اوچی کو آمین یا انجنہ کر لیئے تھی اتھے لینٹر پیج دبل منزلی بن جائے آمین کو آمین یا اللہ اتنے کو بہتے دے رانے حکیم مدسر خان صاحب نو اتھے دوسری منزل اگلی وری آئیئے تھی ادھے بندے اتھے اونا دے دھلے تیر اے جڑے بار پریشان ٹوٹیاں تے کھڑے دروازیاں تے کھڑے اے پریشانی موک جائے تعاون کروگے انشاء اللہ اور ہونے میں اپیل نہیں کرنے کا بات جدو حکیم صاحب تو اڑے گلان تعاون کروگے یا اللہ جا سجے کھبے اپنی رحمت نا کو جگہ دے دے یا اتھے لینٹر پا کے دو تن منزلی نو بنا دے یا اللہ تیرے خزانے کا دی کمی اپنے غیب دے خزانے ہیں جو یا اللہ حکیم مدسر دی چولیاں مالو مال کرتے یا اللہ جتنے میرے بھائیاں انہیں نیک حاجات نیک دعا میں قبول فرماتے ہیں یا اللہ چودری شرفراز صاحب پورے ٹیم سمیت دوستہ سمیت آئے بھائی شرفراز دے والدین تندرستی والی لمبی زندگی دے یا اللہ بھائی شرفراز دے والدین تندرستی والی لمبی زندگی دے دے میں نے تا محبتہ قبول فرماتے ہیں رانہ فیض اللہ صاحب جو کنویریئر کانفرنس دے ماشاءاللہ انہیں بڑی میندے تے والدین دنیا تو ترگے نے دعا کرو اللہ پاک رانے فیض اللہ صاحب دے والدین نو جنت الفردوس رانہ جگہ دین دا کم کر رہے نے میند کر رہے نے والدین واسطے اللہ پاک نجات دا ذریعہ بنائے یا اللہ ساڑی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما ساڑے ملک پاکستان دیا سر حدام بادران دی فاظت فرما یا اللہ ساڑے فتن عزیز انہوں دن دنیا چون میں ترقی نصیب فرما یا اللہ دیست گردیاں ظلم اور ستم میں پریشانیاں تو بچال ہے ساڑے ملک پاکستانوں امر و سکون تا گہوارا تنا ربنا تکبل منا انکن تصمیرارین وطوارین انکن تتباب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ علا خرکہی محمد وآہل بیت ہی اجمعین برحمتی کا یار رحمت اللہ